ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی تُڑھی سے کی رہے گی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تُڑھی سے مدد مانگتے ہیں اور تُڑھی سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارے کا سیگاہ ہے جو کانٹینیشن ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگاہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے احمد عبر علی صاحب نے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں یہ لہذا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کن عبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہ کن استعین کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسیفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے ایک تو ایسداری اسباب وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے قیدے خراب کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ پھر امی سے روٹی نہ مانگیں جا کے بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجزوب تھوڑے سویسٹیکیٹڈ ورڈ مجزوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ مجود ہیں ان کو پکارے گا بھئی یہ تو ظاہر یہ سباب ہے تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا ماند ہے تو یہ دریاں میں چھلانگ مارے نا اور پکارے ہیں بزرگوں کو ظاہر یہ سباب میں آپ نے ڈاٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں کبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک ملے جائے گا یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختراف ہو بھی کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لیے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں ملکل ٹھیک ہے آپ محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ پارہ نمبر بیس کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو میں نے کئی بار سنایا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایک شیعہ زاکر بھی تھے مجھے دو تین دن پہلے شیعہ عالم تھے بلکہ زاکر نہیں تھے دو تین دن پہلے پتہ چلے وہ فوت بھی ہو گئے ہیں بہت علمی آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یالی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن جو یالی مدد کہتا ہے اب اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا میں نے کہا ہے اس نہیں قرآن میں لکھا ہے تو میں نے یہ آیت سورہ انمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پانہ نمبر بیس کے آغاز میں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوْءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آئِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر اَعِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایک والٹی ہوں بڑے کم لوگی نصیت پکڑتے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشاہ ہے تو گویا الہ ہے وہ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گھرے بان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھاڑ لیا مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے اور کون کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد حرام ہے آپ یہودی سے بھی مدد لیں بہاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسواب کے طور پر مدد لے سکتے وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے کدھر ہے جی وہ کہتے ہیں نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا المدد یا صبر مشکل کشا آگے نہیں پڑتے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مننساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے وہ تو زہری اسباب میں ہمارے نبیل اسلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے وہ یہودی جس نے نبیل اسلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ سورج کی رسے ہیں کوئی کہتا ہے المدد یا سورج کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کچھ آئے حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہے ہیں اور سورج کو موت بھی نہیں ہے یہ آپ کے بابیں مر چکے ہیں تو کہیں نہ المدد یا سورج کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیوں پکارے ہیں ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے ہیں تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی اگر لگی بھی ہو فاردہ سیک آف آرگومنٹ تمہاری جالی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے شرک ہو جائے گا اور ناکابل معافی جرم ہو جائے گا یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر زہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہیں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ کی حضور کے پاس حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے آت پھیرا بالکل ٹھیک ہے لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں پتہ چل دائے گا جھوڑتی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے تو اس میں کافی سارے دھوکیں ہیں میں نے پونے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تری میرا رسیچ پیپر نمبر تری بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح آکامہ مسائل اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزیز ڈیوائز کیے ہوئے جتنے دھوکے دیئے ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر آپ پتہ پچھلے کچھ سال پہلے خانہ کابہ شریف میں کرین گری تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے ان کو موقع مل گیا ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے تو اللہ نے کونسی کرین روک لی اور اللہ کا تو دعوی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا وہ ابراک الاشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے یزید نے جب کابے پہ ٹڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس ترشکر کو دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کابے کی انٹ سے انٹ بجھا دے گا اللہ نے حفاظت ہار وہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے لیکن آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں یہ تو آگا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں جاتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں میں مارتا رہے اس کو کہے نہیں سر دسوک جانا کڑے مزارتے ہیں اسپتال نہیں تونوں کھڑنا دنیا کے مہنگے تین آسپیٹس میں یہ علاج کرواتے ہیں آپ کو کہانیے کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کیا وہ ہم بائی پاس کریں گے کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے خطر نہ کر کے بتائے بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے بلیڈ مارے بغیر کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا وہ سب جھوٹ فراٹ اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دین بین لوگ کے حوالے کیا اور تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں